بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اور عنہم للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مرآ من امیره شیئن یکرہه فلیصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فماتا إلا ماتا میتتا جاہلی وفی روایت نقرآ من کری من امیره شیئن فلیصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا ماتا میتتا جاہلی وفی روایت من فارق الجماعة قیاسا او قال قید شبر فقد خل روقت الاسلام من عنقه ومن ماتا وليس عليه امام ماتا میتتا جاہلی ومن ماتا تحت رایت عمی یده الى عصبیت او ینصر عصبیتا فقتلته قتلت جاہلی اشارت فرمایا حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اپنے امیر سے ایسا معاملہ ایسا رویہ دیکھے جو اسے ناگوار ہو ناپسند ہو اسے ناگوار ہو ناپسند ہو فلیسبر علیہ اس پہ سبر کریں خروج نہ کریں اس کی وجہ سے خروج نہ کریں تاکہ اجتماعیت باقی رہے فَإِنَّهُ مِنْ فَارَقَ الْجَمَاعَا شبران جو شخص جماعت سے ایک بالست بھی الگ ہوا فَمَاتَ اور وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا مر گیا مَاتَ مِتَتَن جَاهِلِيَتْ وہ جاہلیت کی موت مرے گا اتنی بڑی اہمیت ہے مسلمانوں کے اجتماعی نظم کی جو مسلمانوں کا اجتماعی اور ریاستی نظم ہوتا ہے اس کے اندر رہنا زوری ہوتا ہے اس سے نکلنا جائز نہیں ہوتا ایک بالست بھی اگر اجتماعی نظم سے الگ ہوں گے اور اسی حالت میں موت آگئی تو یہ جاہلیت کی موت ہوگی یہاں امیر سے مراد حکمران بعض دینی تنظیمیں اور دینی جماعتیں وہ اس کو عام کرتی ہیں اس حدیث کو اور اپنی پارٹی اور تنظیم میں اور آدمی اس سے نکل جاتا ہے تو اس پر بھی وہی فتوہ لگاتے ہیں کہ یہ باغی ہے اور ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ ہر تنظیموں نے ان کو باغی قرار دے کر ان کے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا تو یہ صحیح نہیں ہے اس سے مراد اجتماعی نظم ہے مسلمانوں کا جس کو ریاست کہتے ہیں اور ایسا امیر جس کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہو طاقت ہو اور ایسا بڑا علاقہ ہو جس کو عرفاً ریاست اور مملکت کہا جاتا ہو اس کا جو بڑا ہوگا وہ مراد ہے اس سے جو ایک بارش بھی اس سے الگ ہوگا اور وہ مر جائے تو جاہلیت کی موت مرے گا تو اس سے مراد ایسا امیر ہے ویسے ہر جماعت میں ہر ادارے میں اجتماعیت کی بہت امیت ہوتی ہے لیکن اس حدیث شریف میں جس امیر کا ذکر ہے وہ عام تبلیغی جماعت کا امیر یا بدرسے کا محتمیم یا کسی تنظیم کا رہبر وہ مراد نہیں ہے اس لئے دوسری حدیث شریف میں اس کے الفاظیوں ہیں من کری من امیر ہی شیئن فلیصبر فإنہو من خرج من السلطان اس سے معلوم ہوا کہ امیر سے مراد سلطان ہے اور تیسری روایت میں الفاظ یہ ہے من فارق الجماعات قیاسا شبرین او قالا قیدہ شبرین فقد خلع ربقت الاسلام بن عونق جو ایک بالش بھی نکل جائے گا وہ اسلام کا جو پٹا ہے اس کو گلے سے اتار پینکے کا تو اتنا خطرناک ہے یہ تو اس سے مراد خروج خروج حلالعیمہ حکمرانوں کے قلاف خروج اس کے لئے بہت سخت شرائط ہیں اور جب بھی خروج ہوا ہے اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوئے ہیں اس لئے خروج کی شرائط میں تین شرطیں ہیں خروج کے لئے پہلی شرطی ہے کہ حکمران کفر بوا کا مرتقی ہو جائے کفر ہے کلم کلا کفر ایسا ہو کفر بھی ہو کلم کلا کفر ہو کوئی چھپی مجلس میں یا کسی کمرے کے اندر نہ ہو اور واقعتاں کفر ہو کوئی استباعی چیز نہ ہو مختلفی چیز نہ ہو اور کافر آدمی جب بنتا ہے جبکہ دو چیزوں کا ایسی چیز کا انکار کرتے ہیں جس میں دو شرطیں ہوں ایک ایک وہ قطعی ہو اور دوسری کہ وہ چیز بدی ہی ہو تو قطعی بدی ہی چیز کا انکار کر دینا اس کو کہتے ہیں کیا یہ وہ کفر ہے تکفیر کر ہوتی ہے اس کی اور پھر یہ یہ جو انکار ہے یہ کلم کلا ہو تو اس کو کفر بوا کہیں گے اور کفر بوا کی شرط خود حدیث شریف میں آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم ایسے حکمرانوں کے خلاف جو ظالم ہو ان کے خلاف خروج نہیں کر سکتے قتال نہیں کر سکتے إِلَّا أَنْ تَرَوْ كُفْرًا بَوَاحًا عَلَيْكُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْحَانِ مَاقِمْ سَلَّاكِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وِحَمْدِكَ شَدُّ اللَّهِ الْاَيْلَا آخری وَاحِبَلُوا